ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیو پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آسمان شرازی پروگرام ہے فیصلہ آپ کا ہمارا آج کا پروگرام پاکستان کی سیاست اس میں ہلچل اور گزشتہ کچھ دنوں میں جو آنکھ مچولی چل رہی ہے بلکہ ہم یہ کہیں گے پاکستان کی سیاست کی سامپ سیڑھی کا کھیل جو کہ ابھی تک جاری ہے اس میں کوئی گر رہا ہے کسی کی ٹانگ کھینچی جا رہی ہے کوئی اوپر جا رہا ہے کوئی مفاہمت کی بات کرتا ہے کچھ مضامت سے ہٹ رہے ہیں یہ بہت سارے باتیں ہیں جو کہ ہو رہی ہیں مگر اگر اس کو کنیکٹ کرتے چلے جائیں چیزوں کے ساتھ تو میرا خیال ہے کہ صورتحال کافی واضح ہوتی دکھائی دیتی ہے اب صورتحال کچھ دھند کچھ تھوڑی سی چھٹ رہی ہے لیکن کب تک چھٹے گی اس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے مصطفیٰ کمال صاحب یا جو کراچی کی پولٹیکل پارٹیز ہیں ان کے بارے میں جو مختلف صورتحال آپ نے دیکھی ہے اور گزشتہ کچھ دنوں سے جو حیجان برپا تھا اس میں مصطفیٰ کمال صاحب نے ایک پتھر پھینکا وہ غصے میں تھا ڈیسپریشن میں تھا وہ تکلیف میں تھا وہ خوشی میں تھا وہ مایوسی میں تھا وہ کیا تھا مگر انہوں نے یہ پتھر پھینکا کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایمکیم پاکستان کے ساتھ ہے انہوں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کچھ الزامات لگائے میں آپ کو سنوانا چاہتی ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں جیسے سنوائے گا مصطفیٰ کمال صاحب نے کیا کہا ایمکیم پاکستان تو بنی جنرل بلال اکبر صاحب کے کمرے میں ہے اس وقت کے ڈی جی رینجرز اور میں اسٹیبلشمنٹ کا کان پک گئے میرے دو سال سے سنتے سنتے اور اس لیے میں کہتا تھا کہ یار مجھے نہ لگاؤ دیوار سے نہ لگاؤ دیوار سے نہ لگاؤ ذرا سا میں کوئی اونچا بیان دے دوں تو مجھے شکایت کہا کرتے ہیں فارغ ستار صاحب ان کی ڈیم اسٹیبلشمنٹ کو یہ کیا بیان ہے یہ کہ یہ الزام ہے یا یہ حقیقت ہے یہ کیا ہے مصطفیٰ کمال صاحب کی طرف سے آیا ہے جو کہ بڑا سنگین الزام ہے آج اسی کا جواب ایک سوال بلاول بھٹو صاحب سے بھی کیا پاکستان کی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کے کردار کے حوالے سے بلاول بھٹو نے کیا جواب دیا ذرا سنیے گا پاکستان پیپس پارٹی کا سٹانس جو ہے وہ میشہ آپ کے سامنے ہے سب کے سامنے ہیں اور ابھی بھی وہی سٹانس ہے میں بلکل سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی روڈ نہیں ہونا چاہے سیاست میں یہ جو کراچی میں ہوا ہے یہ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ بڑا فسوسناک ہے اور اگر یہ الزامات ہے تو اس پہ بات ضرور ہونی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ ساد رفیق صاحب سے بھی آج یہ بات پوچھی گئی تو انہوں نے کیا کہا ذرا وہ بھی سنیے گا مصطفا کمال صاحب رضا حرون صاحب اور فاروق ستار صاحب نے جو اپنے ملاپ اور اس کے بعد جدائی کے موقع پہ جو بیعت بازی کی ہے اور جو کچھ انہوں نے ارشادات آلیا فرمائے ہیں وہ بڑے سیریس ہیں اگر یہ الزامات ہیں تو اس کی کوئی تردید آنی چاہیے صرف بات یہاں تک نہیں ہے کہ یہ الزامات ہیں تو ان کی تردید آنی چاہیے اور اگر تردید نہیں آتی ہے تو اس کے بعد اس کے اوپر بات ہونی چاہیے تحقیقات ہونی چاہیے کہ یہ الزامات کیوں آئیں اساد رفیق صاحب کا یہ کہنا تھا دوسری طرف مذہبی جماعتوں کا جو ایک گھٹ جوڑ ہے وہ ایک دفعہ پھر نظر آ رہا ہے دو ہزار دو کی سیاست پر واپس چلے گئے ہیں کیا پاکستان کی سیاست کے اندر ایک اور یا پارلیمنٹ کی سیاست کے اندر پارلیمانی سیاست کے اندر ایک اور مذہبی پریشر گروپ جو ہے وہ کریئٹ کیا جا رہا ہے اور اس کے اوپر بھی کچھ نظر نہ آنے والی قوتوں کے اوپر سوال اٹھائے جا رہے ہیں ایک طرف تو یہ ہے دوسری طرف اسلام آباد کے اندر دھرنا چل رہا ہے دھرنا بھی لبیک پارٹی کا ہے اور اگر پاکستان میں آپ نے حکومت پاکستان کی رٹ کو دیکھنا ہے تو فیض آباد سے لے کے ڈی چوک تک آپ سفر کر لیجئے آپ کو نظر آ جائے گا کہ حکومت کون سی ہے اور کس کی ہے اور کیا حکومت نام کی کوئی چیز ہے بھی یا نہیں ہے تیسری طرف پنجاب کی حکومت اگر بتایا جائے دیکھا جائے تو ایک مذہبی رہنمہ جو ہیں وہ اس کے پارٹی کے ایم ڈی وی ایم کے گزشتہ کئی دنوں سے اغواں ہیں اور کان پہ کسی کے جون ہی رنگی جاری ناصر عباس صاحب جو ہیں ان کو اغواں کیا گیا اور اب تک ان کا کچھ نہیں پتا اور کوئی اس پہ بات کرنے کو تیار نہیں تو یہ حکومت کی رٹ ہے یہ حکومت کس طرح چل رہی ہے یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے اسی لیے شاید اندیکھی قوتوں کے اوپر بہت سارے سوالات جو ہیں وہ اکٹھے ہوتے چلے جا رہے ہیں اسی پوری صورتحال میں کل ایک بہت تیم فیصلہ ہوا جو کہ گزشتہ کچھ عرصے میں بہت جس پہ بات ہو رہی تھی اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ مفامت ہوگی پی ایم ایل این کے اندر یا مضاہمت ہوگی مفامت کی کا کل فیصلہ کیا گیا اور یہ تیپ آیا کہ پارٹی جو ہے وہ پاکستہ مسلم لیگ نواز یا جو ان کے لیڈر ہیں میاں نواز شریف وہ کوئی مضاہمتی قسم کی سیاست نہیں کریں گے اور آج یہ فیصلہ کیا کہ وہ ملک بھر میں عوامنی رابطہ مہم چلائیں گے وہ اپنی رابطہ مہم میں کہیں گے کیا اور یہ ووٹ کے تقدس والی جو کہانی تھی وہ کیا ہوئی اور کیا ایک اور سمجھوتا ہو گیا جیسے مریم بی بی کہتی تھی کہ آپ کوئی کامپرومائز نہیں ہوگا کیا ایک دفعہ پھر سمجھوتا ہو چکا ہے اس کے اوپر بھی ہم ضرور بات کریں گے آج کے اس پروگرام میں اور کیا عجیب اتفاق ہے کہ کل یہ مفامت کا فیصلہ ہوا ہے اور آج حدیبیا پیپر میلز والا جو کیس ہے اس سے جسس خوصہ نے معذرت کی اور معذرت کر کے یہ معاملہ اب جو ہے وہ کافی دنوں آگے چلا گیا اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا صورتحال بنتی ہے لیکن بہرحال یہ محض اتفاق ہی ہے کہ اس طرح ہوا ہے ہمارے آج کے اس پروگرام میں بہت ہی اہم پینل ہے جو کہ اس پر بات کرے گا ہمیں ساتھ ہے جناب شبلی فراس صاحب سینٹر شبلی فراس پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے بہت شکریہ جناب سعید غنی صاحب پاکستان پیپس پارٹی کا جانا مانا نام ہیں صوبائی اسملی کے رکن ہیں ہمیں ساتھ کراچی سے ہیں بہت بہت شکریہ اور باقاعدہ مبارک بات بھی سعید غنی صاحب آپ سے ابھی ملاقات ہو رہی ہے بڑے عرصے کے بعد اور جناب بیریسٹر سعید بیریسٹر زفر صاحب بھی ہمیں ساتھ ہیں علی زفر صاحب اور بیریسٹر علی زفر صاحب بھی ایک بہت معروف قانوندان ہے ہمیں ساتھ موجود رہیں گے لہور سے تھوڑے دل بھی مفتا اسماعیل صاحب بھی ہمیں پاس ہوں گے بہت بہت شکریہ آپ سب لوگ کا میں سب سے پہلے بیریسٹر صاحب آپ سے شروع کرنا چاہتی ہوں یہ جو ہدیبیا پیپر مل والا مسئلہ ہے یا آج جو ہوا ہے جسیس کھوسا کے ریمارکس بھی آپ نے دیکھے انہوں نے کہا ہے سپریم کورٹ نے شاید میرا فیصلہ پڑا نہیں ہے آپ اس پہ کیا کمنٹ کریں گے بغیر پڑے کیسے مطلب ان کا نام آ سکتا ہے اس پینل کے اندر جس کے جس کو سننا تھا یہ معاملہ جی ای ٹھنک اس کو بلکل میں کلیرلی آپ کو سمجھا دوں ہوا یہ تھا کہ خوصہ صاحب نے اپنی جو ججمنٹ دی تھی پنامہ کے کیس میں اس ججمنٹ میں انہوں نے بڑے واضح طور پہ کہا تھا کہ ہوتیبیا پیپر ملز کا جو ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے وہ بلکل گلت ہے اور اس لیے اس کو انہوں نے اپنی ججمنٹ میں دے دیا تھا قرار اب جب یہ اپیل فکس ہوئی تو جو ہمارا کوڈ آف کانڈکٹ ہے ججز کا اور جو ہماری ٹیڈیشن ہے اور جو قانون کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جس جج نے اپنا ایک فیصلہ سنا دیا ہو وہ پھر اپیل میں بیٹھ کے اس فیصلے کے اوپر دوبارہ فیصلہ نہیں دے سکتا تو میرا خیال ہے کہ بلکل اسی قانون کو اور پورڈ آف کانڈکٹ کو دیکھتے ہوئے خوصہ صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ میں نہیں بیٹھوں گا اور اگر وہ بیٹھتے بلکہ تو میرا خیال ہے میں آپ کے سامنے آپ کے پروگرام میں شاید یہ تنقید کر رہا ہوتا کہ ان کو یہ نہیں بیٹھنا چاہیے اسی لئے تو بڑا سوال ہے کہ سپریب پورٹ نے ان کا نام ڈالا کیوں اس پینل کے اندر جو ججز کا پینل تھا یعنی جو جج یہ میں آپ کو بتاؤں یہ بتاؤں کہ یہ اس میں آپ اس کو کسی ڈوٹس کو نہ کنیکٹ کریں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ بہت اکثر ہمارے ایکسپیئرنز میں ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر یہ ہو جاتا ہے کہ کوئی ایسے ججز صاحب کے سامنے لگ جاتا ہے کیس جنہوں نے پہلے فیصلہ کیا ہوتا ہے اور چونکہ یہ کمپیوٹرائز سسٹم ہوتا ہے تو اس میں اگر لگ جائے تو ججز پھر عموماً یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم اس میں کیس کو نہیں سنیں گے مجھے ایسے لائر ایک قانوندار کے طور پر کوئی اس میں جوبی بات نہیں لگ رہی لیکن آپ کو لگ رہی ہے شبری صاحب نہیں مجھے میں تو یہ کہوں گا دیکھیں غلطیاں تو ہوتی ہیں لیکن اس لیول پہ اور اتنے امپورٹن کیس پہ یعنی جس میں کہ اس وقت تو پورا ملک ایک کیس کی بات کر رہے جو زفر صاحب بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے کہ وہ کمپیوٹرائز وہ ہوتی ہے اور اس میں لیکن یہ تو ایک ایسا کیس ہے جو کہ اور میرا خیال ہے جس دن یہ شروع ہونا تھا اسی دن ہی انہوں نے کہا کہ یہ میں نہیں سن سکتا ہوں which is fair enough مطلب ہے کہ وہ تو ان کی طرف سے انہوں نے تو اپنا فیصلہ دیا ہوا ہے لیکن یہ ہے پھرکل اس میں کوئی کونسپریسی تھیری میرا نہیں خیال کہ ہمیں اپلائے کرنی چاہیے مگر اگر ہم اسٹیبلشمنٹ کی جو میں نے تھوڑے دیر پہلے کراچی کی سیاست کی بات کی تھی سعید گریز صاحب اسٹیبلشمنٹ کے رول کی اوپر بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں اور اٹھائے جا رہے ہیں تو سر ہم کیا کریں کونسپریسیز کو ہم چھوڑتے کونسپریسیز ہمیں نہیں چھوڑتی کیا کریں ہم سعید گریز صاحب اس میں یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملک کی اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو اس قسم کی انٹریفیرنس آپ کو نظر آتی بڑی کھل کے اور واضح طور پر نظر آتی ہے اور اس میں شاید قصور ہمارے کچھ سیاستدانوں کا بھی ہے کہ ان کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان سہاروں کے بغیر یا ان سیوریوں کے بغیر اوپر نہیں جا سکتے ہیں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں تو ان کو وہ سہارا بننے کو تیار ہو جاتے ہیں اور سہارا لیتے ہیں ان کا لیکن جس طرح زمانہ آگے بڑھ رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں نے بھی سیکھا ہے اب ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم رہ گئی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اداروں کو بھی تھوڑا سا اس پر موتات ہونا چاہیے کراچی کے حالات پورے ملک سے تھوڑے سے مختلف ضرور ہیں کہ وہاں جو ایمکیوم کی صورتحال ماضی میں رہی ہے ایمکیوم کی یہ مجبوری میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پر میری رہا ہے کہ ایمکیوم کی مجبوری ہے کہ وہ ایسے سہارے تلاش کرے یا اگر کوئی ادارہ ایسے مورے ڈونڈ رہا ہے تو ان کو اپنی سرویسز فرام کریں اس لیے کہ ماضی کے کئی انتخابات ایمکیوم نے ان اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے ذریعے ہی جیتے ہیں اور جس طرح وہ داندری کرتے ہیں جس طرح بدماشی کرتے ہیں جس طرح گھنڈا گردی کرتے ہیں جس طرح وہ ٹھپے مارتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے کسی اس طرح کی سپورٹ کے بغیر لہٰذا جب ایمکیوم یہ محسوس کر رہی ہے کہ اب اس طرح کا ماحول نہیں ہے تو ظاہرہ انہیں یہ یقین ہے کہ کراچی کے نتائج بھی وہ نہیں ہوں گے جس طرح ماضی میں آتے رہیں تو انہیں کراچی کے اس قسم کے نتائج حاصل کرنے کے لیے اپنی ایمکیوم کو کامیاب کرانے کے لیے اس قسم کی حرکتیں کرنی ہیں لیکن اگر ہمارے سعید گنج صاحب آپ کا جو ایک تجزہ ہے میں اختلاف کروں گی کہ دیکھیں یہ صرف پاکستان میں ایمکیوم کے ساتھ تو نہیں ہوا یہ تو ہر جماعت کے ساتھ ہوتا رہا پہلے وہ کیا کہتے ہیں پک اینڈ چوز والی پولٹکس تو چلتی رہی ہے ماضی کے اندر یہ تو ہر جماعت کے ساتھ ہوا اٹھاسی کے انتخابات کیسے ہوئے وہ آپ کے سامنے ہی تھے نہیں میں نے آسما یہ بات پہلے ہی کہی کہ بدکسمت ہی سے کافی عرصے سے ہو رہا ہے لیکن جب آپ پرٹکولر کراچی کی بات کریں گے اور ایک ریسنٹ دیولپنٹ کی بات کریں گی جو دو تین دن پہلے ہوئی ہے جس میں دونوں فریق جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کسی نے بٹھایا تھا اور ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ کٹھے ہو جائیں تو زائرے میں پھر اسی دائرے کے اندر رہ کر بات کروں گا باقی جو باتیں آپ کر رہی ہیں وہ تو بہت دیر میں جا کے پتا چلتا تھا ویسے تو پتا ہوتا تھا سب کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے لیکن کوئی آپ کے پاس ایویڈنس نہیں ہوتا تھا کوئی آپ کے پاس ایسا گواہ نہیں ہوتا تھا اس واقعے میں تو یہ ہوا کہ جو دو فریق بیٹھے تھے وہ کھل کر خود اظہار کر رہے ہیں جب وہ خود اظہار کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر بات ہونی چاہیے اگر وہ خود مفتہ تھا آپ نے سنا ہوگا جو بات بلا لکبر صاحب کے حوالے سے انہوں نے کی اسٹیبلشمنٹ کے رول کے اوپر مصطفیٰ کمال صاحب نے کہی اور پھر ایم کیم پاکستان بات کری ہے کیا پاکستان کی سیاست میں واقعی اسٹیبلشمنٹ کا اتنا بڑا رول ہے جو کہ پارٹیز کہہ رہی ہیں یا میں غلط سمجھ رہی ہوں کچھ پھر تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے تھوڑی مسلم لیگ کے ساتھ زیادتی کری ہے پی ٹی آئی سے اور پیپلز پارٹی سے اتنے اچھے لوگ لے کے آئی ہیں میں تو زیادہ انٹریگڈ اس بات پہ ہوں کہ جو میں نے سنا ہے کہ جو میٹنگ ہوئی ہے فارو ستار صاحب کی اور وہ مصطفیٰ کمال صاحب کی وہ ایک پی ٹی آئی کے لیڈر کے گھر پہ ہوئی ہے مجھے تو اس بات سے بڑی انٹریگڈ ہے تو کہ اب یہ شاید میرے بھائی شیولی صاحب اس پہ تھوڑا سی روشنی ڈالے گا میں اس پہ لائل مہوں کس پی ٹی آئی کے لیڈر کے گھر پہ ہوئی ہے میں جاہے دکھ سامنے نہیں تھی اس لئے مجھے پتہ ہوگی مجھے پتہ ہے سمجھے سپوزٹلی اس کلوش ٹو عمران خان اگر آپ پولی پر اس کا مطلب ہے کہ میں سنائے کہ سمجھے سپوزٹلی اس کلوش ٹو عمران خان اور آرسو اس کلوش ٹو ریحام خان اور آل دیٹ تو فاغل سمجھ گئے صاحب رہیسیت آدمی ہے پڑے صاحب رہیسیت آدمی ہے صاحب رہیسیت آدمی ہے ایک تو مجھے تھی یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کو تو چھوڑ دیں لیکن یہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے گھر میں میٹنگ ہے کیوں ہو رہی مجھے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آپ نے تو ایک اور سوال کو جنم دے دیا ہے شبلی صاحب یہ سوال کو بیڈم میں نے جانم نے یہ سوال تو میں تو آپ کے سامنے سے رکھ رہا ہوں پا کہ شبلی صاحب جواب دے گے یہ کراچی میں جو ہو رہا ہے اس میں پی ٹی آئی کا رول فیسیلیٹیٹر کا کیوں ہو رہا ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ کومن سنس کو اپیل کرتی ہیں کچھ ہوتی ہیں جو بلکل اپیل ہی نہیں کرتے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان تحریک انصار جو کہ خود ایک وہاں کی کنٹینڈر ہے وہاں کراچی میں وہ سمجھتی ہے کہ اس کا ایک بہت بڑا ایک پولٹیکل ووڈ بینک ہے اور رہا بھی ہے وہ کیسے دو لڑے ہوئے لوگوں کو آپس میں ملائی گی اپنے ساتھ دشمن ہی کرے گی اپنے ساتھ زیادت ہی کرے گی تو یہ بات جو ہے تو کومن سنس کو اپیل ہی نہیں کرتی ہے کہ why would PTI do that to make somebody stronger مطلعہ آپ کسی کو کٹھا کر رہے ہیں دو جو کہ تقسیم ہو چکے ہیں جس سے کہ آپ کو فائدہ ہوگا آپ کیوں ایسی چیز کریں گے جس سے کہ آپ کو الٹا نقصان ہوگا مطلعہ آپ یہ سمجھتے ہیں اسٹیبشمنٹ کا کوئی کردار نہیں نہیں میں PTI کی بات کر رہا ہوں انہوں نے جو بات کی ہے کہ PTI کے گھر پہ ہوئی ہے اور PTI والے نے کی ہے آپ نے تردید کر دی کہ ایسا نہیں ہے totally نہیں because we appeal نہیں کرتا آپ مجھے بتائیں logic نہیں ہے logic نہیں ہے اس بات سعید غریص صاحب آپ کیوں مسکر آ رہے ہیں سعید غریص صاحب بتا دو میرے بھائی ہیں شبلی صاحب ان سے کم کا تلیور تحقیق کر لے اچھا یہ نہیں آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں مفتہ صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں میں بریسٹر صاحب سے تو پوچھ رہے ہیں پھر وہ پی ٹی آئی کا ہے نہیں میں سعید غریص کی ان کی مشکل آسان کر دیتا ہوں میں یہ کہتا ہوں میں ایک بڑا چھوٹا سا پی ٹی آئی کا ایک کارکن ہوں لیکن میں یہ ضرور کہوں گا پہلی بات تو یہ جس سے میں نے اپنا اپنا آرگومنٹ دے دیا دوسری بات یہ اگر یہ ایسا ہوا ہے تو وہ پی ٹی آئی میں ہے نہیں اور نہ اگر ہے تو اس کو پی ٹی آئی سے نکال دینا چاہیے بکوز اگر کوئی بھی شخص ہے پہلے تو میں نے کہا یہ مفروض ہے پارٹی کے خلاف کام کر رہا ہے پارٹی میں ہونے ہی چاہیے مجھے ایک اور بات بھی کرنی تھی کیونکہ پی ٹی آئی سے نکالنے کی بات کر رہے ہیں کراچی کی کافی بات ہوگی پشاور میں جو یہ گندہ پور صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے گندہ پور ہے وہ گندہ پور صوری صوری معاف کیجئے اس میں کس کو نکال رہا ہے میں نے خود کہا تھا کہ یہ دونوں بڑا چیز بریک لے لکھتیو ایک چھوٹی سی بریک بریک کے بعد ہم اس پر ضرور بات کریں گے کہ یہ ہو کیا رہا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے رول کے اوپر بھی بریک کے بات بریکم بیک ناظرین ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور بیرسل صاحب سیدھی آپ کے پاس آتی ہوں لاہور میں یہ سر اسٹیبلشمنٹ کی پولٹکس آپ کی خود بڑی گہری نگاہ ہے بلکہ ایس ایم زفر صاحب کی تو زبردست کتاب بھی ہے مطلب آپ جانتے ہیں اس بات کو آپ کو کیا لگتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا جو رول ہے وہ واقعی پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو پیدا کرنے ان کو آپس میں ان کو ڈیوائیڈ کرنے اور ان کو جو ہے وہ لڑانے کے حوالے سے ہے اور مولک پارلیمنٹ کے بنانے کے حوالے سے رہا ہے ہمیشہ سے کیا اس میں حقیقت رہی یہ دیکھیں تاریخ تو آپ دنائے نہیں کر سکتے آرمی کا پولٹکس میں اور سیاست میں اور پورٹکل پارٹیز میں رول رہا ہے زیاء علاق صاحب کے زمانے سے بھی پہلے زیاء علاق صاحب کے زمانے میں تو بہت زیادہ ایک رول بن گیا تھا بلکہ آپ کے میرا خیال ہے ایم کیو ایم اور جو نواز شریف صاحب کی اپنی ایک ونگ تھا پاکستان مسلم لیگ کا جس کو پی ایم ایم کہتے ہیں اس میں بھی بہت حد تک ہاتھ تھا لیکن میں آپ کو بتاؤں مجھے یقین ہے کہ اب ہمارے سرحد پہ اور ہمارے اندر اتنے زیادہ دشمن ایکٹیو ہوئے ہیں کہ ایک آلموسٹ ڈاکٹرین بن گیا ہے آرمی کا اسٹیبلشمنٹ کا کہ ہم نے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے اور ہمارا پولٹکس میں اگر ہم نے دخل دیا تو ہم کمزور ہوں گے اس لیے ان کا پوری کانسنٹریشن ہے لائن آرڈر پہ جو باؤنڈریز پہ تھریٹ ہے جو سی پیک میں ایک چال رہا ہے جو گوادر میں ایریا ہے ہر طرف سے چونکہ ہم ہمارے جو دشمن بھی کہہ لیں اور کچھ دوست مل مالک بھی کہہ لیں وہ چونکہ ہمیں پریشر قائز کرنا چاہتے ہیں تو محلی آرمی کانسنٹریٹ اس طرف کر رہی ہے بدقسمتی سے ہمارے پولٹیشنز جس طرح یہ ایمکی ایم کا ہوا اور جس طرح یہ پراچی کی سٹیٹمنٹس آئیں بدقسمتی سے ہمارے پولٹیشنز ہی آرمی کو انوالو کرنا چاہتے ہیں اور پھر باتیں کرتے ہیں یہ اس طرح کی مجھے خالی ایک چونکہ یہ جنرل ڈسکشن میں کر لیتی ہوں اس کے اوپر میرے میں اکتے ہمت نہیں کہ میں ڈائریکٹ سوال کر سکوں مفتا صاحب لیکن یہ ہمارے سیاستدان ایسے کیوں ہے کیوں آپ لوگ اتنے مطلب برے ہیں جو اسٹیبشمنٹ کا سہارا لیتے ہیں ان کے کندوں پر سوار ہوتے ہیں پھر الیکشن لڑتے ہیں پھر پارلیمنٹ میں آتے ہیں کیوں آپ لوگ ایسے ہیں نوے کی دہائی میں تو یہ ایک دم بات عام تھی میرے خال سے اور جو بھی پاکستان کے سیاستدان ہیں سکسٹیز میں ابھی کچھ تبدیلی نہیں آئی اس کے بعد وہ چارٹر او ڈیمارکرسی تھا اور اس کے بعد ہم سوچے تھے کہ شاہد ہم اس سے آگے نکل جائیں گے I think that the establishment has also learned something and we've also learned something but then I think that جب پہلا دھرنا ہوا اس کے بعد یہ پتہ چلی کہ تمام سیاستدانوں نے یہ لیسن نہیں سکھا ہے اور شاید کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے establishment میں کہ انہوں نے بھی یہ لیسن نہیں سکھا ہے کہ اس سے ملک آگے نہیں بڑھتا ہے کہ جیسی توٹی پوٹی ڈیمارکرسی ہے اس کو کچھ نہ کچھ کر کے آگے بڑھاؤ اور I think that Kiani صاحب played a good role in during the people's party time there were issues of corruption and mismanagement and misgovernance لیکن انہوں نے اس کو چلنے دیا یعنی people's party کو Kiani صاحب نے چلنے دیا کیا بات ہے مطلب چلنے سے ملک ہے کہ system کو wrap up نہیں ہوا کچھ بھی نہیں ہوا مطلب this is Pakistan this is reality اور اس کے بعد پھر یہ مطلب ایک بات کر رہا ہوں میں نہیں آپ صحیح بات کر رہے ہیں لیکن یہ کہ people's party کے بھی وہ سعید گانی صاحب بتائیں گے آپ کو کیسے چلنے دیا مہمو بیچ میں ہوا سعید والین صاحب کو بات کرنے دیں گے میں تو اپنا موقع فیش کر دوں لیکن جو میں نے کہہ رہا تھا جیسے کہ کچھ سیاستداروں نے بلکل یہ بات نہیں سیکھی اور جو پہلے دھرنے سے نظر آئی لیکن بہرحال in any case I think there is enough maturity on all sides کہ یہ آگے بڑھ رہی ہیں چیزیں آگے بہتر ہو رہی ہیں چیزیں MQM was likely different کیونکہ MQM نے جو الطاہ حسین صاحب نے جو رو سے پیسے لیے تھے وہ اگرم بیونڈ دا پیل ہے وہ تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی برداشت نہیں کرے گا وہ اگر اگر دلال اکبر صاحب نے کیا تو لیکن شیبلی صاحب دھرنے کے اوپر جو بات ہے اور پھر اپنے جاوید حاشمی صاحب کا statement تو سنا ہوگا کہ بھئی یہ ہے اور ابھی پھر انہوں نے press conference کیے تو الزمات PTA کے اوپر بھی لگتے رہے ہیں اور ان کو بھی ایک ان کے اوپر ساتھ بھی tag لگایا جاتا رہا ہے ہمیشہ سے دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ہم شروع کریں شروع سے پاکستان جب سے بنا ہے اس وقت سے ایک رول رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی بنیادی وجہ ایک تو سیاستدانوں کی میں مطلب ہے اس community کو belong کرتا ہوں ان کی ایک جو اقتدار کی حوص نے ان کو اصولوں پہ کھڑے ہونے کے بجائے ان کو مفادات کی طرف کھینچا اور وہ ان کی weakness یہ تھی کہ وہ بہر صورت اقتدار میں آئے ہم نے دیکھا جب ایٹی ایٹ میں آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس وقت پارٹی اپنی یہ ان کنڈیشنز پہ یا جس طرح سے وہ تھا وہ حکومت نہ لیتی تو میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی آج اس سے زیادہ سٹرانگ ہوتی اسی طرح جب پھر این آر او ہوا اس میں پھر ایک بار پھر جو ہے تو ہم نے ایک ترین سیڈ کیا پھر اس کے بعد مختلف اوقات میں جو ہے پھر جو ہے یہ چیزیں کمزور ہوتے رہے جو وہ ہیں بکوز بنیادی سبق کسی نے یہ نہیں سیکھا یہ نہیں تھا کہ چارٹر آوڈیموکرسی جب تک آپ یہ نہیں اتاق کریں گے کہ ہم نے اصول کی سیاست کرنی ہے ہم نے مفادات کی سیاست نہیں کرنی ہے آپ کا سارا مسئلہ حال ہو جائے گا بکوز جب آپ بے ساکھیوں پہ چلتے ہیں آتے ہیں تو آپ چل تو سکتے ہیں لیکن آپ دور نہیں سکتے ہیں اسی کا فائدہ اٹھائی جاتے ہیں لیکن سید گنیس صاحب اب کیا صورتحال آپ کو لگتی ہے کیا واقعی سیاست دانوں نے کچھ سیکھ لی ہے لیکن اگر تو سیکھا ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کراچی والا جو اپیسوڈ ہوا یہ نہ ہوا ہوتا اور میرا خیال ہے کہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں یقیناً میرے پاس شواہد نہیں ہے تو میں اس پہ بات کرنا مناسب نہیں لگتا لیکن اس میں ایک چیز ابھی جیسے کہا گیا کہ جی روح سے پیسے لینے کا اعظام امکیوں پر ہے اور ظاہر ہے اس کو تو بالکل ٹولرٹ نہیں کرنا چاہیے لیکن یہ الزام نیا نہیں ہے اس میں یہ الزام بہت پرانا ہے اور شاید نائنٹی ٹو میں جب آپریشن ہوا تھا تو اس وقت بھی اس کے کچھ اسباب تھے اور بہت ساری چیزیں میرے پاس نہیں لیکن ظاہر ہے کہ انٹیلیجنس اداروں کے پاس اور اس وقت کی جو بھی اسٹیبلیشمی اس کو آپ کہتے ہیں ان کے پاس ہم سے زیادہ معلومات بھی تھی لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے کہ پھر وہی ایک جنرل پرویز مشرف آتا ہے جو آرمی چیف ہوتا ہے وہ ایک ایسی جماعت کو ایسی تنظیم کو جس کے اوپر یہ الزام شاید ثابت ہو چکا ہوگا ہے شوائد ان کے پاس ہوں گے کہ راہ سے پیسے لیتی رہی ہے ملتشمنی پر وہ کام کرتی رہی ہے اس کی وہ سرپرستی کرتا ہے ان کو وہ بوران سے نکالتا ہے ان کو کراچی کے لوگوں کے لیے ایک مسئیبت اور عذاب بنا کے نازل کرتا ہے لیکن اس چینل پرویز مشرف سے آج یہ کوئی نہیں پوچھتا جس پر آج پھر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے راہ سے تعلقات ہیں اس کے پتہ نہیں کہاں کہاں سے پیسے آتے ہیں اور کیا کیا کچھ کر رہا ہے بھئی اس کی تو کمل ٹوٹ گئی تھی وہ تو کمزور ہو گیا تھا اس کو پھر دودھ کس نے پلایا اس کو پھر کھڑا کس نے کیا اس آدمی سے کیوں نہیں پوچھا جاتا ہے یہ بنیادی چیزیں ہیں دیکھیں یہ پوچھنا تھا آپ کو پوچھنا تھا سعید بنی صاحب یہ پوچھنا تھا پی ایم ایل این نے پوچھنے کی کوشش کی وہ کہتے ہیں جو کچھ ہوا ریاکشن میں ان کے ساتھ ہوا آپ نے تو پوچھا ہی نہیں سلوٹ مار کے بھئی دیا یہ تو پوچھنا تھا میں ایک چھوٹی سی بریک لینا چاہتا ہوں بریک کے بعد سیدھی اسی پوائنٹ پر آپ ہی کے پاس آوں گے میں چھوٹی سی بریک لے رہی ہوں بریک کے بعد واپس آ کے بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہے گا ویلکم بیک ناظرین ایک دور پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم بریک سے پہلے پیپس پارٹی سے بات کر رہے تھے جن کا یہ سعید گنی صاحب کا کہنا تھا کہ جنرل مشرف جو ہیں وہ پاکستان کی سیاست میں دوبارہ ان ہو رہے ہیں اور ان کی کمر خرابتی وہ گئے ان کو کوئی نہیں پوچھتا سعید گنی صاحب آپ کے پاس یہ موقع آیا تھا لیکن آپ نے بھی نہیں پوچھا تھا لیکن آپ کو میں تھوڑا سی چیزیں یاد کر رہا ہوں جب پاکستان کی کمر نہیں تھی ایک تو ظاہر ہے کہ ہم بی بی کے بغیر تھے اور بڑا مشکل کام تھا کہ پیپس پارٹی کو ان حالات میں چلانا اس وقت جنرل پرویز مشرف صدر پاکستان کے عوضے پر فائز تھے ایمکیوم کراچی میں اتنی مضبوط اور مستحقم تھی کہ یہاں پولیس انتہائی ڈی مورلائز تھی وہ کوئی کام کرنے کو تیار نہیں تھی ہمارے پاس یہاں تو یہ آپشن تھا کہ اگر ان دنوں میں اٹھا کے دیکھ لیں ایک انہوں نے کمپین چلائی تھی کہ کراچی کے منڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا جارہا کراچی کے منڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا جارہا کراچی کے بزنسمن کو انہوں نے بلا کے کہا کہ اگر پیپس پارٹی نے ہمیں حکومت میں نہیں لیا تو کراچی سے اپنا بزنس سمال واپس لے جاؤ کہیں اور اور وہ ڈیلیگیشن آسل زداری صاحب سے جا کے ملا انہوں نے منت نے کی کہ خدا کے واسطے ایمکیوم کو حکومت میں لوا نہیں لوگ ہیں تو یہ کراچی کو تباہ کر دیں گے ان حالات میں ہمیں حکومت ملی تھی اور نہ چاہتے ہوئے ایمکیوم کو اپنے ساتھ ملایا ضرورت نہ ہونے کے باوجود ساتھ ملایا کہ جنرل پر بیض مشرف ان کی سرپرستی کرے گا اور یہ کراچی کو پھر تباہ کریں گے اور ہم ان کے خلاف کچھ نہیں کر سکیں گے اس لیے کہ پولیس ڈیمورلائز ہے اور باقی ظاہر ہے کہ جس طرح پیپس پارٹی حکومت میں آئی تھی کسی کو آسانی سے شاید میں مفامت کی سیاست ملایا ہم نے مفامت نہیں میں آپ کو فیکس بتا رہا ہوں جو گراؤنڈ ریالیٹیز تھیں وہ سی آپ کو مفامت کرنے پڑی کمپروائز کرنا پڑا بہتکل ٹھیک میں یہی بات کری ہوں کمپروائز کرنا پڑا نہ کرتے تو پھر کیا ہوتا اس کے نتائج بھی سوچیں کیا ہوتے تھے پھر اس کے بعد افتخار چودری جس طرح لگے پھر ایک میڈیا کا پورا گروپ جس طرح لگا اور پھر جس طرح یہ پی ایم ایلین بھی ساتھ لگی رہی کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ پی ایم ایلین نے ہمارے ساتھ فرینڈلی رول پلے کیا یا کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں پانچ سال کسی نے چھڑا نہیں تو میرا خیال ہے کہ لوگوں کی یاداش یہاں تو بہت کمزور ہے وہ تھونا ساتھ پیچھے جائیں اور ان ایویڈز کو دیکھیں پیپلز پارٹی کی حکومت میں تو ہمارے پاس تو ایک سو چوبیس ممبر تھے اسمبلی کے اندر ان کے پاس تو شاید ان سے دھگنے ہیں اس کے باوجود یہ کرایسز کا شکار ہے ہم نے تو اللہ کا شکر ہے جن حالات میں چلایا اچھا میں بلکل بلکل صحیح صحیح میں سمجھ گئی لیکن مفاہمت کی سیاست کی باجہ سے کل آپ کے ہاں آج بھی فیصلہ ہوا ہے کہ مفاہمت کریں گے لیکن ادارے اپنی اپنی حدود کے اندر کام کریں نہیں کریں گے تو ہم مضامت کریں گے کیا کریں گے آپ صاحب کتنا کتنا اور مطلب کیا کامپرومائز اگر آپ کر لیا تو ووٹ کا تقدس کیا ہوا اور وہ انقلابی نارے اور دعوے اس میں کیا چھنبے والی بات ہے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر ادارے کو اپنے آئینی اکردار کو پورا کرنا چاہیے اور اینی حدود میں رہنا چاہیے اس میں کیا چھنبے گے ہم تو ہم تو ہم تو ہمارے پاس تو ایک ہی طاقت ہے نا عوام کی طاقت مطلب یا ووٹ اگلے الیکشن ہوگا اس کے بعد پتا چل جائے گی اب میہ صاحب نہیں بولیں گے مضامت نہیں کریں گے تو یہ عوامی رابطہ مہم میں جا کے کیا کریں گے لوگوں سے کیا کہیں گے اگر نواز شریف صاحب کو سیاست نہ کرنے کا تو کوئی فیصلہ نہیں ہے نا وہ سیاست تو کر سکتے ہیں اگر پاکستان کے لوگ نہیں سننا چاہیں گے سرم اس نیریٹیف کی بات کریں نیریٹیف کے کیا ہوا جو نیریٹیف آپ لے کے آئے جس کو نہیں آنا نہیں آئے اگر وہ نواز شریف کو پاکستان کے لوگ ابھی مانتے ہیں اگر وہ یہاں سے جاتے ہیں لاہور اور جمع غفیر لافتے میں آ جاتا ہے تو اس میں ہمارا ہے کیا قصور ہے مطلب ٹھیک ہے اچھی بات ہے جمع غفیر پہ آپ سے یہ دیکھ کرنا میں پتا تھا نہیں مگر اس نیریٹیف کا کیا ہوا میں تو اس نیریٹیف کیوں پر ہوں نا ووٹ کا تقدس اختیار اختیار کے ساتھ اور وہ جو ساری باتیں تھیں خوبصورت سی عوام کی عکمرانی وہ کدھر گیا سر آپ نے کمپرومائز کر لیا مفامت کی سیاست کا کیا مطلب ہے دیکھیں مطلب کی کمال ہے آج ہم نے سی سی آئی بلائی ہے تمام پارٹیوں کے ساتھ بیٹھیں اور آگے کام بڑھنے کے لیے کام کریں دوسری چیزیں کریں ہیں مطلب کیا ملک نہیں چلائیں گے وزیراعظم ہمارا ہے اسمبلی کے اندر ہماری مجورٹی ہے سینٹ کے اندر انشاءاللہ سی سی آئی میں یہ فیصلہ ہو گیا پیپلز پارٹیوں سے بلکل ہمارا ساتھ نہیں ہے لیکن اگر آپ وہ پوچھ رہے ہیں وہ آئین کے بل پر میرے خالصے اتفاق ہو گیا یہ تو بریکنگ نیوز ہے کہ اتفاق ہو گیا پرانے بل پر اب ہلکا بنیاں بھی ہو جائیں تو ایک الیکشن جو ہے وہ تو آپ نے سیکیور کر لیا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بات اس کا پوری جو ڈسکشن ہو رہی اس میں بنیادی جو پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ اور پولٹیکل پارٹیز کا وہ اب دیکھیں اس پریزنٹ سیچویشن میں انہوں نے کہا کہ ہم تو آئینی حکومت آئینی طریقے سے کام کر رہے ہیں حدود میں رہیں اب آپ مجھے بتائیں اگر آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ آپ سارے آئینی حدود میں کام کریں تو پھر آپ نے اسے اداروں میں اپنے لوگ کیوں بٹھائے ہوئے جو کہ صرف آپ کے معافیدات کا خیال رکھیں اسی طرح تو ڈیموکرسی بدنام گئے وزیر خزانہ بیمار پڑے ہوئے آج ان کو ہٹا دیا وہ ریزائن نہیں کر رہے آپ کے کوئی فائننس منسٹر نہیں ہے یہ بیٹھے ہوئے ہیں جی یہ بہت ہی قابل شخص ہیں دنیا کی بہترین ایورسٹیز کے پڑے ہوئے ہیں میں میری پارٹی کے نہیں ہیں مگن ان کی کوئی لابنگ نہیں کر رہا لیکن اس قسم کے لوگ ہیں دیکھیں اس ملک کو اکنومکل ہمارے بری حالت ہے ہماری ایکسپورٹس ہمارے کرزے ہماری امپورٹس ہمارا ڈیفنسٹ ہمارے ریزروز سب کچھ نیچے جا رہا ہے نوزدائی میں جا رہا ہے یہ کہتے ہیں کہ جی اپنے بکوز یہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اگر یار آپ میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کیوں ڈیفینڈ کر رہے ہیں کس سے ڈیفینڈ کر رہے ہیں یہ اقتدار کے ساتھ چمتے رہنے چاہتے ہیں اگر کوئی بھی ان میں اگر ڈیموکریٹک سپرٹ ہوتی یہ اسطیفے دے کے نئے الیکشنز کال کر دیتے ہیں ہم یہی ڈیمانڈ اس لیے کر رہے ہیں کہ اس وقت ملک جس طرح ہے وہ شتر بے مہار ہے اس کو یہ ملک ہے بھئی یہ کوئی ایک دکان سی بھی آپ ہونا اس میں بھی اگر کوئی اٹینڈ نہ کر رہا ایسا کیوں نہیں ہوا اردوان صاحب کو آپ اتنا پسند کرتے ہیں انہوں تو اسطیفہ دیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو نوے کے دہائی کے اندر دو دو سال کی ٹرمیں تھی وہ صحیح نہیں ہے پارلیمنٹ کو اپنا ٹائم پورا کرنا چاہیے جب خان صاحب نے بھی دھرنا یہاں پہ منقد فرمایا تھا اور میں اعترام سے دھرنا کی بات کرتا ہوں تو اس وقت بھی انہوں نے کی پی اسمبلی سے ریزائن نہیں دیا تھا آپ کو یاد ہے انہوں نے باقی سم دخواہ سے ریزائن دیا اور اس کے بعد وہ واپس آ کے بیٹھ گئے ابھی تو الیکشنز چھ مہینے بعد تو ویسی نہیں ہونے اس کے بعد وہ واپس اب چھ مہینے میں تو الیکشنز ہونے ہیں آج آج دیکھئے کہ سینسس ہوئے اس کا پرویشنل ایمینڈمنٹ پاس ہوگا اس کے بعد نئی حلکہ بندی آنگی جس کے اوپر الیکشن ہونا ہے چس کے اوپر الیکشنز ہونا ہے آج اس پر اتحاد آپ نے اتنا ڈیلیگ چھ مہینے تک تو یہ ہو نہیں سکتا ہے آپ کیا ارلی الیکشنز کی بات کر رہے ہیں کہ اگس میں نہیں ہوگا جون میں ہو جائے گا مطلب کیا باتیں کر رہے ہیں نہیں نہیں مطلب رمضان مبارک میں سیاسی خلا ہے جی اور سیاسی خلا کوئی نہیں آج آپ کا حکومت نہیں ہے آج چیف منسٹر کے پی آکے ایم ہاؤس پہ بیٹھے ہوئے ہیں آج چیف منسٹر کے پی آکے بیٹھے ہوئے ہیں آپ صوبوں کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم فیڈرل حکومت کی بات کر رہے ہیں جو کہ بلکل بلکل لیکن اب بہران سے نکلتے ہوئے نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بیرستر صاحب یہ حلقہ بنیوں کا اسلامباد میں جو ہوئی ہوئی ہے اس کو تو یہ حل کر نہیں سکتے لبیک دھرنا بلکل یہ یہ میں پوچھ کے آپ کے پاس آگے بیرستر صاحب یہ آپ کی حکومت ہے کدھر کی حکومت گیرٹ اس بات پہ مجھے سچی بات ہے کہ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس پاکستان میں چاہے ہو سرنی ہو شیعہ ہو پوری ہو آخانی ہو دیر ریلوی ہو دیلوی ہو کون ختم نبوت کے اوپر کنٹروورسی کرتا ہے کون خلاف ہے کوئی بھی نہیں تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ درنے کی ضرورت کے میری سچی بات ہے کہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ جب کوئی کنٹروورسی نہیں ہے میں قلید کہ کوئی پانت دس ہزار احمدی رہے گا آپ کو سمجھ میں نہیں آرہا تو کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آرہا کہ سمجھ میں میری سمجھ سے باہر ہے لیکن سمجھ سب کو آرہا نہیں نہیں مفتر صاحب سمجھ سب کو آرہا لیکن اگر اس چیز پہ یہ سیاست کر رہے ہیں ایم ایم ای کون بنوار ہے سر اور کیوں بن رہی ہے ایم ایم ای پتہ نہیں ہے اب یہ جماعت اسلامی طرح ان کی وہ ہے شاید ان فیصل کے گھر پہ یہ بھی نہ ہو رہا اچھا فیصل وابدہ کی بات کر رہے اوکی اوکی چلیں پروگرام کی شروع میں جو خبر آئی تھی اب آرہی ہے لیکن بینیسٹر صاحب یہ ہلکہ بندیوں والا معاملہ اگر تیہ ہو گیا ہے جو کہ کہہ رہے ہیں مفتر صاحب اور جو کہ ہم سن بھی رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی مان گئی ہے کہ نو سیٹے پنجاب چھوڑے گا اور کے پی کے کی بڑھیں گی بلوچستان کی بڑھیں گی تو اس کا تو مطلب یہ کہ الیکشن اپنے وقت پہ ہوگا اور اگر وقت سے پہلے ہوتا ہے تو بھی ہلکہ بندگاں ہونا ضروری ہیں الیکشن کمیشن کو کتنی جلدی ہے سر میرا حصہ ہے اگر یہ ہوتا ہے تو پھر شاید آپ الیکشنز جو ہیں آپ پھر ایک تھوڑا سا برحان آ رہا ہے نظر مجھے کیونکہ آپ دیکھیں آئین میں ایک چیز بڑی واضح لکھی ہے اور وہ گیرنٹیڈ ہے کہ یہ حکومت جو اس وقت چل رہی ہے یہ پانچ جون کو ختم ہو جائے گی آٹومیٹکلی آئین کہتا ہے کہ پانچ سال کی مدت ہو اسی دن یہ سارے گھر چلے جاتے ہیں اور ایک نئی حکومت آتی ہے جو انٹیرم حکومت ہے اگر یہ ہلکہ بندی پرانے جو سینسس تھا اس کے مطابق اگر الیکشن نہیں ہوتا تو پھر نئے الیکشن نئی کانسٹوینسیز بننے میں آپ کو کم از کم ایک سال ڈیڑھ سال بھی لگ سکتا ہے اگر تاخیر ہوئی تو آئین میں کوئی ایسی بات نہیں کی گئی کہ وہ تاخیر میں انٹیرم گورنمنٹ کنٹینیو کرے گی یا نہیں کرے گی یہ گورنمنٹ تو نہیں کنٹینیو کر سکتی اگر انٹیرم گورنمنٹ کنٹینیو کرے گی تو پھر وہ کسی طرح سپریم کورٹ کے پاس واپس جانا پڑے گا آپ کو اور کہنا پڑے گا کہ اس کی چار مہینے سے مدت زیادہ کر دیں آئین یہ کہتا ہے ہمارا کہ آپ کو اگر آپ کا سینسس الیکشن کے قریب قریب ہوا ہو تو پھر آپ الیکشن پرانے سینسس کے مطابق کرائیں اور نیا جو سینسس ہے اس کے مطابق آپ اگلا الیکشن کرائیں یہ جو کرنے جا رہے ہیں یہ جو ترمیم کر رہے ہیں یہ مجھے لگتا ہے کہ سوچے سمجھے بغیر ہو رہی ہے اس کو پوری طرح آئین کو سمجھا نہیں کہ کس طرح آگے الیکشن ہونے ہیں اور کس طرح یہ گورنمنٹ ختم ہونی ہے انٹیرم گورنمنٹ کا کتنا ٹائم ہے اچھا اب بے کل وقت ختم ہو رہا ہے بے کل لیکن بے کل یہ تو ایک نیا پوائنٹ موسیقی موسیقی